موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام سٹیڈ افیرز کے ساتھ میں ہوں ساما خوشید خان ناظرین محترم پرائم نیسٹر عمران خان صاحب دورہ ملیشیا پر گئے ہوئے ہیں اور چونکہ پاکستان نے ملیشیا سمیٹ میں حصہ نہیں لیا تھا اس پر کچھ دوست موالک پاکستان سے نراز ہو گئے تھے جس میں ملیشیا اور ترکی سہر فرست ہیں اور یہ دورہ شاید اسی کی ایک کڑی ہے جس میں پاکستان ملیشیا کے ساتھ اپنے تعلقات پھر سے ایک دفعہ ٹھیک کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے اور پچھلے پروگرام جس میں ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ پاکستان نے ملیشیا سمیٹ میں نہ جا کر ایک اچھا فیصلہ کیا تھا ایک اچھا ڈیسیجن تھا پاکستان کا اس سمیٹ میں نہ جانے کا اور اس کی جو ہم نے ریزن بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسی سمیٹ میں جانا جو کہ آلڈی ایک مسلم ممالک میں تفریق پیدا کر رہی ہے اس میں پاکستان کو شرکت نہیں کرنی چاہیئے تھی کیونکہ وہ ایک ڈیویجن پیدا کر رہی تھی مسلم ورلڈ آرڈر میں اور جس میں سعودی عرب کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا تھا اور یہ جو بلوگ وہاں بیٹھ کر او آئی سی کو کرٹسائز کر رہا تھا اس کا جو ایک بہترین حل تھا وہ یہ تھا کہ آپ او آئی سی کو کوٹ کر دیں یہ جتنے ممالک آج او آئی سی کو بول رہے ہیں کرٹسائز کر رہے ہیں اس میں ایران بھی شامل ہے ایران رکن ہے او آئی سی کا ترکی رکن ہے او آئی سی کا اور ان سب نے کرٹسائز کیا اور ان سب نے ایک جگہ الگ سے بیس ممالک کو جمع کر لیا جو کہ ایک پھر سے میں نے وہی بات دھو رہا ہوں گا کہ تفریق پیدا کرنے کی کوشش ہی گئی مسلم ورلہ لہٰذا پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا تھا اس سمٹ میں نہ جا کر اور ایسی کاوشیں پیچھے ہسٹری میں بھی ہوتی رہی ہیں ایک نومک کوپریشن آرگنائزیشن جو کہ 1992 میں ای سی او میں جب بنائی گئی تھی جس میں ایران نے اس کا بنانے کی کوشش کی تھی اور ایران کی کوشش یہ تھی کہ ایک پرزین بلوک بنایا جائے اور اسی کاوشوں کے سلسلے میں اس نے پھر پاکستان کو بھی اس میں ڈالا افغانستان کو بھی ڈالا ایران کو بھی ڈالا ترکی کو بھی اس میں ڈالا اور صرف انہوں نے کہا کہ اس میں وہ لوگ آ سکتے ہیں جہاں پر فارسی زبان بولی جاتی ہے یا وہاں کے لوگ جو ہیں وہ فارسی زبان بول سکتے ہیں اور یہ بلوک صرف اس لیے بنایا جا رہا تھا کہ یہ عرب بلوک کے خلاف اور عرب بلوک کو جو ہے یہ ایک جو بیلنس آف پاور ہے وہ عرب بلوک کے ساتھ شیئر کر لیں اور اوائی سی کو جو سعودیہ کی وجہ سے آج کرٹیسائز کیا جاتا ہے جبکہ اس کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کو ریزن کیا ہے اس کو کرٹیسائز کرنے کا کیونکہ اس کا جو مین اورکیسٹریٹر تھا وہ تو پاکستان تھا اوائی سی کے جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی وہ تو ذل فکار علی بھٹو صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی اور اوائی سی پورا جو پلان تھا وہ وجود میں بھٹو صاحب کی وجہ سے آیا تھا اور اب جا کر سعودیہ اس کے اوپر اپنی سیاست چمکا رہا ہوتا ہے ایران الگ اس کے اوپر سیاست کر رہا ہوتا ہے ترکی الگ اپنا کہہ رہا ہے کہ مسلم ورلڈ آرڈر کو آئندہ سے وہ لیڈ کرے گا اور سب کی اپنے اپنے ملک کے مفادات ہیں لیکن مسلم امہ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا اور کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے جو کہ مسلم امہ کے لیے کچھ کرنے کی خواہش رکھتا ہو یا کوئی گراؤنڈ ریالٹیز کی اوپر کام کر رہا ہو ترکی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ اس وقت سب سے بڑا ملک ہے ناظرین جو کہ مسلم امہ کے لیے اس وقت جو لیڈر بن کر سامنے آ رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس بات سے اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ ترکی نے آج تک مسلمان جو مسلمان پورے اس دنیا کے اندر مسلمان ہیں ان کے لیے کیا کیا ہے اگر کہیں ہم زیادہ دور نہ جائیں اور ترکی کے بلکل پڑوس میں چلے جائیں تو شام کے مسلمانوں کو وہ اکومیڈیٹ کر رہا ہے وہ اس لیے اکومیڈیٹ کر رہا ہے کہ وہ مسلم امہ کے شہری ہیں یا مسلم امہ ہیں یا وہ مسلم ہیں اس لیے ان کو اکومیڈیٹ کر رہا ہے جی نہیں وہ ان کو اس لیے اکومیڈیٹ کر رہا ہے کیونکہ ترکی ایک بورڈر شیئر کرتا ہے شام کے ساتھ اس لیے وہ وہاں گھسا ہوا ہے وہ اس لیے وہاں پر گھسا ہوا ہے کہ وہ کردوں سے اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے وہ اس لیے وہاں پر گھسا ہوا ہے کہ وہ اپنے مفادات کو صرف اور صرف دوام دے رہا ہے صرف ادلب میں ہی جنگ آخر کیوں ہو رہی ہے کوئی ترکی سے یہ بھی پوچھے کہ حلب کے اندر کیوں نہیں جنگ ہو رہی حلب کے مسلمانوں کو کیوں نہیں ازاد کروایا جا رہا لہٰذا یہاں پر سب صرف اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں روہنگیا کو دیکھ لیں اگر ہم جو روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا کہ روہنگیا کا جہاز جو ہے وہ کتنے مہینے پوری دنیا کے اندر بھومتا رہا اور جو وہ ملیشیا کے ساحل پر جا کر رکھتا ہے تو وہاں اسے ریسیو نہیں کیا جاتا بلکہ ملیشیا کہتا ہے کہ ہم ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے کوئی ایک ایسا مسلمان ملک نہیں تھا جو کہ روہنگیا کے مسلمانوں کو نیشنالٹی دے دیتا انہیں پناہ دے دیتا انہیں نیشنالٹی نہ بھی دیتا انہیں اپنے ملک میں رکھ لیتا اکوموڈیٹ کر لیتا جیسے کہ پاکستان نے رکھا تھا افغانستان کرایسس ہوا تھا جب افغانستان وار ہوئی تھی تو جیسے انہوں نے رفیجی بنا کر رکھا تھا ترکی جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا اسے بھی مسلم جو روہنگیا کی تھے ان کو بس کھانا کھلا دیا تھا اور ان کو وہاں سے روانہ کر دیا اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کا درد برداشت نہیں کر سکتے جنرل زیا کے دور حکومت میں اگر ہم دیکھیں تو جب وہاں سے بیہاری آئے تھے تو جنرل زیا نے سعودیہ کو کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو پناہ دے دو ان کو کہنے کہیں اکوموڈیٹ کر دو تو سعودیہ نے کہا تھا جنرل زیا سے کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہیں ہم اتنے پیسے دینے کے لیے تیارے ہیں مگر ہم ان بیہاریوں کو اپنے پاس اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے یعنی یہ حالات ہیں اس مسلم امہ کے یعنی خیر ہم واپس آتے ہیں مہترم پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کے اوپر کہ جنرل نے وہاں جا کر ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ملیشیا ہمارے دوست ہیں اور یہ ہم سے راضی بھی ہو گئے ہیں مگر سوال آخر پھر سے وہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کتنے اچھے دوست ہیں کیا یہ آپ کے مفادات کے ساتھ ان کے مفادات شامل ہیں اس لئے صرف آپ کے اچھے دوست ہیں یا یہ واقعی درد رکھتے ہیں آپ کا کیا یہ واقعی درد رکھتے ہیں دنیا کے تمام مسلمانوں کا چلے ہسٹری کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم نہیں جاتے کہ ہسٹری میں انہوں نے کیا کیا یا تمام مسلمانوں نے کیا کیا آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے چلے ہم کشمیر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کہیں گے کہ وہ ایک متنازم مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے ہیں چلے ہم کشمیر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ان کے لینڈ سے پاکستان کے لئے متنازم مسئلہ نہیں ہے پاکستان اس معاملے میں بڑا کلیر ہے لیکن چلیں ملیجیا کا اگر ہم دیکھیں کہ ملیجیا کشمیر کے مسئلے پر نہیں بولتا ہے یا اس کے لئے کچھ نہیں کرتا ہے ہندوستان کو لے لیں آج جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اگر یہ امت اگر یہ امہ اتنی ہی ایک ہے یا یہ لیڈران جو آج مسلم امہ کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں جو امران خان صاحب کے پاس آ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلم امہ کے لئے الگ سے ایک بلوگ بنانا چاہ رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کتنے مسلم لیڈران ایسے ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر ہونے والی اٹروسٹیز کے اوپر جو ہندوستان جو اپنے ہی شہنیوں کے اوپر جو مسلمان ہیں جو ان کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے جو ان کو کیا نظر نہیں آتا کہ کس قسم کے وہاں پر ظلم ہو رہے ہیں کتنے ہی لیڈران نے اس کے بارے میں سٹیٹمنٹس دے دی یا کتنے ہی لیڈران نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو اٹھا کے یونیٹی نیشن سکیورٹی کانسل کے پاس لے کے جائے آ جائے دنیا انتھی تو نہیں ہے دنیا تو دکھا رہی ہے کشمیر کے اندر چلیں پھر کہلیں کہ کرفیو لگاوا ہے آج ایک سو اسی دن ہو گئے ہیں لیکن کوئی مسلمان لیڈران ایک سٹیٹمنٹ دے دینا سے کام ختم نہیں ہو جاتا یا کام حل نہیں ہو جاتا اس کرفیو کو بھی چھوڑ دے لیکن بھارت میں تو اوپن نہیں ہو رہا ہے اتنی بڑی اٹروسٹیز کمیٹ ہو رہی ہیں تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کی کوریج بھی دے رہا ہے پھر بھی اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سب ہونے کے بعد بھی کیا ایران سوال یہ ہے کہ پوری مسلم امہ کو اٹھا کے دیکھ لیں کیا ایران نے اپنا تیل بیشنا بھارت کو بند کر دیا بلکل نہیں کیا ملیشیا کی انڈیا کے ساتھ بائلیٹرل ٹریٹ ختم ہو گئی بلکل بھی نہیں کیا دبائی نے اپنی انویسٹمنٹ جتنی بھی سعودیہ کی ہوئی تھی جو بھارت کی ہوئی تھی کیا اٹھا کے باہر پھینگ دی بلکل بھی نہیں کیا سعودیہ نے اپنی انویسٹمنٹ بند کر دی بھارت کے اندر جو انہوں نے اتنی بڑی جو ایک میگا انویسٹمنٹ محمد بن سلمان نے کی ہے یا کوئی اور مسلم ملک کشمیر کے لیے بولا ہے کہ ہندوستان غلط کر رہا ہے وہاں اٹروسٹیز کمٹ کر رہا ہے یا ہندوستان غلط کر رہا ہے کشمیر کے اندر بھی اور بھارت کے اندر خود بھی بھارت جو ہے وہ اپنے شہریوں کے ساتھ غلط کر رہا ہے کشمیر کے معاملے کے اوپر کوئی نہیں بول رہا وہاں پر ریپ کمٹ ہو رہے ہیں وہاں پر ابڈکشنز ہو رہی ہیں وہاں ٹارچر سلس بنے ہوئے ہیں پھر آپ روتے ہیں کہ نئے جی ان تمام قائدین کو شاہ فیصل کو اس امت کا ہیرو بنا دیتے ہیں تیب اردگان اس امت کا ہیرو ہے یاد رکھیں کہ یہ امت مسلمہ کسی ایک فرد یا کسی ایک ملک کی محتاج نہیں ہے مگر پاکستان میں یہاں پر عجیب ہی نظام چل رہا ہے ہر کسی کو ہم نے ہیرو بنایا ہوئے کوئی ہیرو نہیں ہے کوئی اس امت کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہونا ہے اگر کسی کو کھڑا ہونا چاہیے تھا تو وہ ہم دیکھ لیتا میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں ہسٹری میں نہیں جا رہا ہم ریسنٹ پچھلے دو سالوں کو دیکھ لیں تو روہنگیا کے مسلمانوں کو اٹھا کر اگر اتنا ہی در تھا تو آدھے آدھے بانٹ لیتے اتنی بڑی مسلم ہیں اممہ اتنے ممالک ہیں انڈونیشیا بانٹ لیتا ملیشیا رکھ لیتا پاکستان رکھ لیتا بہارت کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا مسلمانوں کا اتنا ہی اگر دکھ ہوتا تو ہندوستان کو آپ آئیسولیٹ کرتے ہندوستان کے ساتھ آپ تجارتیں بند کرتے ہندوستان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بند کرتے اور ہندوستان کو ایک بڑا کلیر میسج دیتے کہ یہ جو مسلم ہے اممہ ہے یہ ایک کٹھی کھڑی ہے یہ کھڑے ہوتے آگر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے پاکستان کے ساتھ آگر کشمیر کو آزاد کرواتے فلسطین کا مسئلہ حل کرواتے مگر نہیں یہ نہیں ہوگا ان سے سب یہاں اپنا اپنا منجن بیچنے آتے ہیں اور بس دین کو ڈھال بنا کر اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں لہٰذا یہ ٹھیک کیسے ہوگا سوال یہ ہے یہ درد لوگوں کو خود محسوس کرنا پڑے گا یہ مسلمانوں کے اندر جذبہ خود لائے جائے گا یاد رکھیے کہ جس ٹائم پہ برے صغیر کی تقسیم ہو رہی تھی اس وقت جو حوصلہ تھا جو جذبہ تھا دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن تھی وہ جس میں دس لاکھے قریب لوگ شہید ہوئے تھے مگر سندھ جہاں اردو کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا آج تک سندھ میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر لوگ اردو نہیں سمجھ سکتے بول نہیں سکتے ان سندھیوں نے اردو سپیکنگ کو مہاجرین نہیں بولا انہوں نے ان کو بولا کہ وہ مسلمان بھائی بولا انہیں مسلمان بھائی بول کر ویلکم کیا انہوں نے پاکستان کے اندر بے شک وہاں پہ زبان مختلف تھی وہاں پہ ان کا کلچر مختلف تھا مگر انہوں نے یہ بولا کہ یہ بھائی ہیں یہ بھائی ہجرت کر کے آئے ہیں انہیں انہوں نے جگہ دی مجھے آج بھی یاد ہے کہ اگر ہم وہ ان تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو حیدر آباد جو ہے وہ شکر گاڑی ہے یہ سندھ کی سائیڈ کے اوپر جتنے تھٹھا ہے ان سب کے لوگوں نے مسلمان بھائیوں کو وہاں پر ویلکم کیا اور ان کے ریلویس سٹیشنز کے اوپر لوگوں نے اپنی دیگے بنانا شروع کر دی تھی کہ یہاں سے ٹرینز آئیں گی اور ہم ان کو کھانا کھلائیں گے ان کو ہم زمینے دیں گے ان کو ہم رہنے کے لئے چھت دیں گے اور اس طریقے سے پھر پاکستان کا قیام ہوا تھا یہ جذبہ چاہیے تھا آج اس امت کے لوگوں کو یہ جذبہ آج بھی چاہیے یہ جھوٹی ترجمانیوں میں سے نکلیں نہیں چاہیے ہمیں یہ جھوٹی ترجمانیاں جو آج کی جا رہی ہیں اس امت کے ساتھ یاد رکھیں کہ جو امت ہے یہ خود ایک پہچان ہے کوئی ملک یا کوئی مسلم ملک ممالک میں سے جتنے بھی لیڈران آتے ہیں یہ مسلم امت کی ترجمانی نہیں کر سکتے مسلم امت کی پہچان اپنی ہے اور یہ جو درد ہے اس درد کو صرف وہی مسلم امت کے لیے وہ سب سے پہلے آگے آئیں گے اور یہ خود آگے آئیں گے ان کو کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا پاکستان کو اگر اپنی فارم پالیسی درست کرنی ہے اور پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام مسلم ممالک ہیں جہاں پہ کبھی وہ کسی ایک طرف بلوک میں چلا جاتا ہے کسی دوسری طرف بلوک میں چلا جاتا ہے لہٰذا پاکستان کا جو کونسپٹ تھا جس کونسپٹ کے پر پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا اور جو ترجمانی ہے جو ایک مسلک ہے وہ جو مسلمانوں کے لیے وہ جو ایک قلعہ ہے مسلمانوں کا وہ پاکستان ہے لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی کچھ کرنا چاہتا ہے تو نہ تو طیب اردگان صاحب نے کچھ کرنا ہے نہ محمد بن سلمان صاحب نے کچھ کرنا ہے نہ ایران کی لیڈرشپ نے کچھ کرنا ہے نہ کسی اور ملیشیا کے لیڈرشپ نے کچھ کرنا ہے اگر کرنا ہے تو جو بائننگ فورسس کے اندر وہ پاکستان اور پاکستان ہی مسلم ہیں امہ کے لیے اگر کچھ کر سکتا ہے تو امران خان صاحب سے گزارش ہے جہاں پہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کا قیام کی بات کی تھی وہاں پر انہیں چاہیے کہ جس طریقے سے تمام مسلم ممالک ہیں ان سب کو چاہے وہ اوائی سی ہو چاہے وہ ای سی ہو یہ میٹر نہیں کرتا جس ٹائم تک انہوں نے اپنے نیشنل انٹرسٹ پیچھے رکھ کے اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے ان مفادات سے جب تک یہ باہر نہیں نکلیں گے تب تک یہ مسلم ہیں امہ کے لیے نہیں سوچ سکتے اور جب تک ان میں یونٹی نہیں ہوگی ان کے اندر یونٹی ویسی ہی یونٹی ہونی چاہیے جیسے کہ اس وقت ویسٹرن بلوک کے اندر ہے جیسے کہ اس وقت ایک کرسچن بلوک کے اندر ہے اور آج آپ دیکھ لیں کہ یورپ کس طریقے سے ترقی کر رہا ہے کس طریقے سے انہوں نے اپنے بورڈرز آپرس پہ کھولے ہوئے ہیں اور آج پاکستان اور افغانستان کے ساتھ بورڈر بنا کے بیٹھا ہوئے ہیں پاکستان ایران کے ساتھ اپنا بورڈر بنا کے بیٹھا ہوئے ہیں تو یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہیں سمجھنے کے لیے صرف سمجھدار کے لیے صرف ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اس چیز کو سمجھے گا اور اس کو اپنی فارم پالیسی کا حصہ بنائے گا انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ موسیقی